بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدے 23 اعتراضات پر گفتگو کی سریز جاری ہے آج اس سلسلے کی 74 نشست ہم شروع کرنے جارہے ہیں سیونٹی فورت اپیسوڈ اتمام حجت کے قانون کے اوپر پیش کی جانے والے اعتراضات کے حوالے سے گفتگو کی نشست جاری ہے اور آج اس سلسلے کی تیسری نشست کا آغاز کرتے ہیں غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گرشتہ دو نشستوں میں یہ بنیادی بات تو واضح ہوئی کہ اتمام حجت کی جو تعبیر آپ کے پورے نظام فکر میں نظر آتی ہے اس کی بنیاد خود قرآن مجید میں کہاں ہے یہ جو اسطلاح آپ بیان کرتے ہیں یہ آیات میں کیا مذکور ہے لکھی ہوئی ہے اس کی الفاظ وہاں پہ موجود ہیں اور پھر بطور قانون کیا قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سورہ یونس کی وعیت بہت تفصیل سے زیر بحث آئی اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو کچھ آپ اس سے مراد لے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے کوئی نئی بات بیان کر دی ہو امت کی جو علمی روایت ہے ماضی کی تراث ہے تفصیل کا زخیرہ ہے اس میں مفسرین باہر کیف اس رائے کو بھی نہ صرف یہ کہ بیان کر رہے ہیں بلکہ بعض تو اس کو ترجیح بھی دے رہے ہیں قرآن مجید کا وہ پورا مقام زیر بحث آئے سورہ یونس کا میں چاہوں گا کہ بحث قوم آگے بڑھائیں اور آپ یہ بتائیے کہ بطور قانون تو اس کو وہاں پر بیان کر دیا لیکن اس قانون کی تفصیلات کیا ہیں اور جو بنیادی سوال جہاں پر گرشتہ نشست کا میں نے خاتمہ کیا تھا کہ اگر یہ قانون ہے تو پھر اس قانون کو کنسسٹن تمام رسولوں کی قوموں کے اوپر لاغو ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے اس کی تفصیلات کیا ہیں قرآن مجید کیا کہتا ہے اس وقت تک ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ آپ نے کر دیا یہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ سورہ نساء کی ایک سو تریسٹھ سے ایک سو پیسٹھ تک آیات ہیں جن پر یہ اسطلاح مبنی ہے اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی کہ قرآن مجید صرف یہی نہیں کہ اس قانون کے نظائر بیان کرتا ہے اور استقرار کے نتیجے میں ہم اس قانون کا استمباد کر لیتے ہیں وہ بھی اگرچہ ایک بالکل متعین اور واضح علمی طریقہ ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید اس بات کو اسی طرح بیان کرتا ہے اور باللفز بیان کرتا ہے جس طریقے سے وہ مثال کے طور پر بدکاری کی سزا بیان کرتا ہے چوری کی سزا بیان کرتا ہے میراس کا قانون بیان کرتا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کی جتنے قوانین ہیں وہ اکثر و بیشتر کسی ایک آیتی میں بیان ہو گئے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ختم نبوت کا معاملہ جو غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے وہ بھی سورہ آزاب کی ایک آیت ہی میں باللفز بیان ہوا ہے اس لیے اگر تنہا سورہ یونس کی آیت سنتالیس ہی کو ہم پیش کر دیں اور جو کچھ اس کے بارے میں اس سے پہلے اہل علم لکھ چکے ہیں اس کو بیان کر دیں اور جس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ بات بھی واضح کر دیں تو اس بحث کو ختم جانا چاہیے لیکن میں اس سے آگے بڑھتا ہوں اور میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ پورا کا پورا قرآن مجید در حقیقت اسی قانون کو بیان کرتا ہے قرآن مجید کی دعوت میں اگر کوئی چیز مرکزی حیثیت رکھتی ہے تو وہ انظار قیامت ہے وہ جگہ جگہ خبردار کرتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک دن تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اٹھنے والے ہو وہ اس کے انفسی دلائل دیتا ہے اس کے آفاقی دلائل دیتا ہے وہ دس پہلوں سے اس کو واضح کرتا ہے لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا سب سے معصر سب سے نمائی استدلال وہ پیش کرتا ہے وہ اسی قانون کا یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو قیامت برپا ہونی ہے اس کی خبر تو تمام پیغمبر دیتے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی قوموں اور ان کے مخاطبین پر اتمام حجت کر کے یہ قیامت اسی دنیا میں برپا کر کے بھی دکھائی ہے تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ استدلال کے محل میں در حقیقت قرآن مجید اس کو اس جگہ رکھ کے پیش کرتا ہے جہاں کوئی سائنسدان معامل کے یا لیبارٹری کے تجربے کو پیش کرتا ہے یعنی وہ اقلی دلائل دے گا وہ علمی لحاظ سے اس بات کو واضح کرے گا وہ اس کے پسمنظر کو متین کرے گا وہ آفاق کی نشانیاں دکھائے گا وہ آپ کو انفس میں توجہ دلائے گا اور پھر آخر میں سب سے بڑی بات یہ کہے گا کہ یہ تو وہ معاملہ ہے جس کو ہم کر کے دکھا چکے ہیں چنانچہ قرآن مجید کی بعض صورتیں ہیں کہ پوری پوری صورہ کا موضوع یہی قانون ہے یہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کو اسی طرح سے بہت طویل صورتیں ہیں جن میں بہت بڑے بڑے حصے ہیں جس میں اسی قانون کی وضاحت کی گئی ہے تو اب میں آپ سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ اس قانون کو ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے قرآن میں دیکھیں میں دعوت دوں گا کہ لوگ اس ذاویے سے ذرا قرآن مجید کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کن کن پہلوں سے اس کو واضح کر رہا ہے اس سے بھی آگے یہ ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کر کے آپ یہ متعین کریں کہ وہ جہاں جہاں اس قانون سے استدلال کرتا ہے اور جس جس طریقے سے استدلال کرتا ہے اس سے خود اس نے جس چیز کو مرکزی مضمون قرار دیا ہے اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور جس طرح کہ میں نے اپنی کتاب کے مقدمے اصول و مبادی میں یہ بتایا ہے کہ قرآن ہے کیا وہ اصل میں ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے یعنی ایک رسول کی بیست ہو گئی ہے اور رسول کی بیست ہو جانے کے بعد جو دینونت برپا ہوتی ہے جو جزا و سزا برپا ہوتی ہے قرآن اسی کی سرگزشت کو بیان کر رہا ہے تو میں نے ارز کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس ذاویے سے پورے قرآن کو دیکھیں پورے قرآن کا مطالعہ کریں جگہ جگہ مختلف صورتوں کے اندر یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس قانون کے شواہد اس کے نظائر اس کی تفصیلات قرآن مجید نے بیان کی ہیں لیکن ایسے بھی بعض مقامات ہیں کہ جن میں جس طرح یہ قانون سورہ یونس میں بیان ہوا ہے قانون کے طور پر بیان ہوا ہے باللفز بیان ہوا ہے اسی طرح اس کی توضیحات باللفز کی گئی اور میں ان میں سے سات مقامات کو انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ اس قانون کی اہمیت کیا ہے یہ کس کس طریقے سے بیان ہوا ہے اور قرآن مجید نے کیا اس میں فلوا کے کوئی قصر چھوڑ دی ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ تو کسی نے طبعہ ذات قانون بیان کر دی ہے اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کر دی ہے اس کی کوئی بریادے سلف خلف کے ہاں موجود نہیں ہیں وہ بھی ہم بتا چکے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ آراف کو پیش کروں گا سورہ آراف کی یہ آیات چورانوے سے چھانوے ہیں لیکن ان کا پسمنظر سمجھ لیے اس سے پہلے کہ میں یہ آیات سناوں اور ان کا ترجمہ سناوں ایک لمبا سلسلہ ہے پیچھے یعنی سورہ کا بہت بڑا حصہ ہے جس کو وقف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جس میں ان پیغمبروں کی سرگزشتیں بیان کی گئی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا سورہ یونس میں کہ ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بیجے ہیں یہ بتایا نا ولیکل امت الرسول فَإِذَا جَا رَسُولُهُمْ قُزِيَا بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتْ وَهُمْ لَا عَيْضُ لَمُونَ اور جب کسی قوم کا رسول اس کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس قوم کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور اس پر ادنا درجہ میں کوئی ظلم نہیں ہوتا تو یہ فیصلہ تاریخ میں کب کب سنائے گئے قوم نوح کا فیصلہ کب سنایا گیا قوم شوہب کا کب سنایا گیا آد کا کب سنایا گیا سموت کا کب سنایا گیا قرآن مجید ان اقوام کی پوری تاریخ بیان کرتا ہے سورہ عراف میں یعنی یہ آیت چرانوے سے پہلے پہلے یہی تاریخ بیان ہوئی ہے ایک بہت بڑا حصہ سورہ کا اس کے لیے خاص کیا گیا ہے اب یہ دیکھئے کہ اس کے بعد خاتمہ کلام میں قرآن مجید پھر کس طریقے سے اس کو قانون کے طور پر دھوراتا ہے یعنی ایک تو قانون کے طور پر بیان کرنے کے وہ الفاظ تھے جو سورہ یونس میں ہیں وہ بالکل متین طریقے پر یہ بتا دیتے ہیں کہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اسی دنیا میں جس طرح قیامت میں انسانوں کا فیصلہ سنایا جائے گا وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے اور اس میں کوئی ادنا درجہ کا ظلم نہیں ہوتا یہ جو فرمایا کہ ادنا درجہ کا ظلم نہیں ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ حجت پوری ہو چکی ہو یعنی ایسا نہیں کہ لوگوں کو ایک بات بتائی جاتی ہے اور پکڑ لیا جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب ہر لحاظ سے حق واضح ہو گیا یہ قوم قومی حیثیت سے یہ لوگ لوگوں کی حیثیت سے یہ مخاتبین مخاتبین کی حیثیت سے کسی رعائت کے مستق نہیں رہے تو یہاں ان سب اقوام کا ذکر کرنے کے بعد اب دیکھئے آخر میں کیا کہا ہے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَا فِي كَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍّ اللَّهِ اَخَذْنَا عَلَهَا بِالْبَعْثَى وَالْزَرَّا لَعَلَّهُمْ يَزْزَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّتِ الْحَسَنَا حَتَّى عَفَوَ وَقْقَالُوا بلکل اسی طریقے سے وہی قانون کو قائدے کو بیان کرنے کا اسلوب لیکن ذرا تفصیلات کے ساتھ اب یہ دیکھئے کیا ترجمہ اس کا ترجمہ ہے ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہاں کیا تھا والے کل امت الرسول یعنی ہر امت کی طرف ہر قوم کی طرف ایک رسول آیا ہے ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ آجزی اختیار کرے یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پہلے متربع کرتے ہیں کس طرح سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں کس طرح لوگوں کو ان کے تکبر کی بنیاد پر تنبیہ کی جاتی ہے انہیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا تکبر کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ گویا اللہ تعالیٰ کے کسی بات کو واضح کرنے کا انداز ہے تو فرمایا ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ آجزی اختیار کریں پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپدادوں پر بھی آتے رہے ہیں یعنی انہوں نے اس سے سبق نہیں لیا اللہ تعالیٰ اس کمبی کو قبول نہیں کیا بجائے اس کے کہ وہ پیغمبر کی دعوت کو اس سے متعلق کر کے سمجھتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا اور جب نہیں کیا تو بلاخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ایک عمومی تاثر یہ بن گیا ہے کہ اتمام حجت تو اس طرح ہوگا کہ بات کریں گے اور سوالوں کا جواب دیں گے اور اشکالات کو دور کریں گے وہ بھی ایک پہلو ہے اصل چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی نشانیوں کا ظہور پیغمبر کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور اصل چیز یہ ہے تو اسی کا حوالہ دے کے کہا کہ بلاخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی یعنی یہ گویا بتا دیا کہ پھر ہمارا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے ان مراحل سے گزرنے کے بعد پھر گریفت ہوتی ہے پھر ہم سزا دیتے ہیں اور یہ بتایا کہ سزا ہی نہیں اگر وہ صحیح راستہ اختیار کرتے اگر پیغمبر کو مان لیتے تو جزا بھی دیتے اور وہ بھی اسی دنیا میں دیتے تو آگے کیا بیان کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے جھٹلا دیا مگر انہوں نے جھٹلا دیا یعنی پیغمبر کی تقذیب کر دی یہ بھی واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ اس قانون کا تعلق کس سے ہے تقذیب سے باقی جتنے جرائم ہیں وہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ توجہ بھی دلاتے ہیں پیغمبر بھی آتے ہیں تو جرائم ہی پر توجہ دلاتے ہیں جرائم بیان بھی کیا جاتے ہیں لیکن عذاب کا تعلق کس چیز سے ہے فیصلے کا تعلق کس چیز سے ہے جھٹلا دینے سے اور جزا کا تعلق کس چیز سے ہے ایمان لانے سے ٹھیک تو مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے بھی ان کو اسی طرح پکڑ لیا جس طرح پیچھے قومیں بیان ہو چکے یعنی پیچھے تمام قوموں کی سرگزش تنائیے اور اب اس کے بعد ایک قائدے کے طور پر بیان کر دیا کہ یہ ہم کرتے ہیں دیکھئے پھر سنیے اس کو ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی اختیار کریں پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے بابدادوں پر بھی آتے رہے ہیں بلاخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ان پر ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداشتیں ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا تو یہ گویا آیت چورانوے سے چھانوے تک نہیں ہوا یعنی اس طرح نہیں ہے کہ بس عذاب آ گیا بلکہ یہ ہمارا قانون ہے یہ اس طریقے سے روبہ عمل ہوتا ہے اس طرح سے نتیجہ خیز ہو اس کے بعد اب سورہ ابراہیم کو دیکھیں سورہ ابراہیم میں وہی چیز اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہے سورہ عراف کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر پیغمبروں کی سرگزشتیں بہت تفصیل کے ساتھ سنانے کے بعد آخر میں بالکل قانون کے طور پر اس کو بیان کیا ہے اب یہاں ذرا سنیے ارشاد فرمایا ہے یہ آیت نو ہے یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے قالت رسلہم افی اللہی شک فاتر اس سماوات بالارد یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویواخرکم الى عجل مسمع قالو ان انتم اللہ بشرم مثلنا توریدونان تسدون اما کانا یعبد آباؤنا فاتون بسلطان مبین قالت نهم رسلہم ان نہنو اللہ بشرم مثلکم وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّوا عَلَى مَنْ يَشَعُوا مِنْ عَبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا عَنْ نَاتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَالَنَا عَلَّا نَتَوَكَّلَا عَلَى اللَّهِ وَكَدْ هَدَانَا صُبْلَنَا وَلَنَسْبِرَنَّا عَلَى مَا عَازَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسْلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرْدِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَعَوْهَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُحْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْدَ مِنْ بَادِهِمْ زَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ اب ذرا سنیے ان آیات کا ترجمہ کیا ہے فرمایا ہے تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں قوم نوح آد و سمود اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہ میں دے دیئے کہ خاموش ہو جاؤ اور کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو سخت الجن میں ڈال دینے والا ہے ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا وجود میں لانے والا ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں اور تم کو ایک مقرر مدت تک محلت دے دیکھئے دعوت کا انداز کیا ہے کس اجمال سے کس خوبی سے اس دعوت کا خلاصہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی بندگی سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں یہی بات ہے تو ہمارے سامنے کوئی سریع سند لاؤ یہ پوری دعوت پورا مقالمہ بیان ہوا ہے لیکن بہت اجمال اور اختصار کے ساتھ ان کے رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم تمہاری طرح کے آدمی ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اذنِ الٰہی کے بغیر ہم تمہیں کوئی سند لا دکھائیں سو تمہارا یہ مطالبہ اللہ کے حوالے ہے اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ ہی پر بروسہ رکھیں اور ہم کیوں نہ اللہ پر بروسہ رکھیں جبکہ ہمارے ان راستوں کی ہدایت اسی نے ہمیں بخشی ہے تم جو عذیت بھی ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے اور اللہ پر بروسہ کریں گے اس لیے کہ بروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بروسہ کرنا چاہیے اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے لازمًا نکال دیں گے یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی پہلے دعوت بیان کی اس کا خلاصہ بیان کیا کیا مقالمہ ہوا کیا بات ہوئی اس کو بیان کیا اب دیکھئے خاتمہ ہو رہا ہے وہی بات کہ ہم ہر قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں وہ دعوت پیش کرتا ہے اس کے بعد فیصلہ سنایا جاتا ہے اب ذرا فیصلہ سنیئے اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے لازمًا نکال دیں گے یا تمہیں بلاخر ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا یعنی وہ بھی انتہا پر پہنچ گئے ہیں انہوں نے بھی آخری فیصلہ سنا دیا تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے دیکھئے جزا بھی اور سزا بھی یہ گویا دینونت کا ظہور ہو گیا اللہ تعالی جس طرح قیامت میں فیصلہ سنائیں گے ان قوموں کے لیے وہ فیصلہ سنا دیا گیا تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے یہ سزا ہے اور ان کے بعد ہے اور دنیا میں ہی ہو رہا ہے دنیا میں ہو رہا ہے یہ بشارت ہے ان کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے یعنی آیت نو سے آیت چودہ تک یہ سورہ ابراہیم ہے اس میں بھی دیکھئے کہ اسی طریقے سے دعوت بیان کی پس منظر بیان کیا مختلف قوموں کا حوالہ دیا اور اس کے بعد بالکل قانون کے طریقے پر آخر میں بیان کر دیا کہ یہ نتیجہ نکلنا ہے اور نتیجہ بھی بیان ہو گئے یعنی وہاں تو جب قانون کو بللفز بیان کیا ہے اور قانون کے طور پر بیان کیا ہے تو یہ بتایا کہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ بالکل واضح ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا جزا بھی ہے سزا بھی یہاں اس کی تفصیل کر دی ہے کہ جزا کیا ہوگی اور سزا کیا ہوگی لیکن اسی اجمال کے ساتھ اب اس کے بعد آگے دیکھئے یہ بنی اسرائیل ہے سورہ بنی اسرائیل اس میں میں آپ کے سامنے تیرہ سے پندرہ تک کی آیات پڑھ رہا ہوں ارشاد فرمایا ہے وَكُلَّ انْسَانِنَ الْزَمْنَاهُ تَائِرَهُ فِيْ عُنَقِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اَقْرَى كِتَابًا كَفَابِ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ اب یہ آیت تیرہ سے پندرہ تک آخر میں پھر وہی قانون بیان کی ہے تو سن لیجئے کیا فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے شریکوں کے سہارے پر یہ عذاب کے لیے جلدی نہ بچائے ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو وہ اپنے روبرو بلکل کھلا ہوا پائے گا یہ دیکھئے وہی قیامت کا انذار لو پڑھو اپنا نام آیا عمال آج اپنا حساب کر لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے ہی اوپر لاتا ہے خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا یہ بات کہہ دی اب پیچھے مضمون یہ تھا کہ یہ جلدی بچا رہے تھے کہ جس عذاب کی وعید سنائی جاری ہے وہ کیوں نہیں آ جاتا ہے قیامت کا انظار ہو رہا ہے اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس بات کو نہیں مانو گے پیغمبر کو جڑلا دو گے اس کی تقزیب کر دو گے تو عذاب آ جائے گا تو یہ جلدی مچاتے ہیں سو کیا جلدی مچاتے ہو ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں کہ سزا سے پہلے وہ اس پر حجت پوری کر دیں یہ اس میں ظاہر ہے کہ میں نے اس کے متعلقات نکال دیئے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کس محل میں کس مقام پر یہ بات کہی جا رہی ہے اس جملے کے بارے میں یہ جو ہے نا جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی اگر بلکل لفظوں کا ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں اس کو بھی بہت سے لوگوں نے آخرت سے متعلق کر دی جس طرح وہ سور جنس کی کیا تھا اس کا مطلب یہ بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ بھی اخر آخرت میں ظہور پذیر ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ چونکہ پیغمبر یہاں بھیج چکے ہیں تو پھر سزا دینے کے لیے اس کو پیش کریں گے ظاہر ہے کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ تو ایک حصہ ہے اس کا جب اللہ نے یہاں رسول بھیجے ہیں تو اتمام حجت ہوا ہے یا اتمام حجت کا احتمام ہوا ہے لیکن دنیا میں جو لوگ بھی اب تک پیدا ہوئے ہیں یا پیدا ہوں گے ان کے ساتھ کیا فلواکے وہ معاملہ ہو گیا ہے حجت پوری ہو گئی پیغام پہنچ گیا ہر لحاظ سے بات واضح ہو گئی ان کا کوئی عذر نہیں ہے یہ قیامت میں معلوم ہوگا تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہاں پر بھی رسولوں کے پیغام کے بارے میں ہر شخص کو بصول ہونا ہے اور اس سے پوچھا جانا ہے لیکن یہ یہاں سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ حوالہ یہاں دنیا میں جو قانون روب عمل ہوتا ہے اس کا دیا جا رہا ہے یعنی استدلال کیا جا رہا ہے کہ قیامت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے اس دنیا میں یہ واقعات ہو چکے ہیں اور تم بھی پیغمبر کی قوم ہو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا جلدی کیوں مچا رہے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہمارا قانون یہ ہے کہ جب تک پیغمبر کا اطماء میں حجت نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیا کرنا اس کو بیان کیا ہے اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے مفسرین کی جو پہلی جماعت ہے یعنی تابعین اور تبا تابعین کے زمانے کی جماعت ہیں جہاں سے علم تفسیر شروع ہوا ہے ان میں سے ایک بڑے مفسر مقاتل وہ اس بات کو کیسے بیان کرتے ہیں اسی آیت پر ہے یعنی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ اسراء کی سورہ بنی اسرائیل کی اسی پر لکھتے ہیں المانا وقال مقاتل المانا وما کننا مستاصلین فی الدنیا لمقتضت الحکمت الالہیہ حتی نبس رسولا اقامتا للہجت علیہم وقتل للعذر انہم یعنی پوری بات بیان کر دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کسی قوم کا استیصال نہیں کرتے یعنی اس قوم کے اوپر اس طرح کا عذاب نہیں آتا کہ پوری قوم مٹا دی جائے یہ ہم نہیں کرتے اس لیے کہ حکمت الالہیہ کا یہی اقتضاء ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اختیار کی ہے اس دنیا میں جو معاملہ کرنے کے لیے سنن جاری کی ہیں ہیں ان کا یہی اقتضاء ہے کب تک نہیں کرتے لکھتے ہیں جب تک کہ ایک رسول کی بیست نہیں ہو جاتی کس لیے اقامت للحجت الالہیہم ان پر حجت قائم کر دینے کے لیے یہ وہی تعبیر ہے ان پر حجت پوری کر دینے کے لیے ان پر حجت قائم کر دینے کے لیے ان پر حجت کے وضوع کے لیے کوئی بھی آپ تعبیر اختیار کر لیں تو کہتے ہیں اقامت للحجت الالہیہم وقتل للعذر انہم تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کسی قوم کی طرف رسول بیجنے کا قطع عذر عذر کا ختمہ ہو جائے کوئی قوم یا وہ لوگ یا وہ مخاتبین اب کچھ نہ کہہ سکیں اب کیا کہتے ہیں کما فعلنا بے آدم والسمود والمتفقات بغیرہ جیسے اس سے پہلے ہم تاریخ میں آت کے ساتھ کر چکے سمود کے ساتھ کر چکے اور الٹی ہوئی بستیوں کے ساتھ کر چکے جن کی داستانیں ہم اس سے پہلے سر اور دنیا کا عذاب دنیا کا عذاب اس کو بالکل لفظوں میں انہوں نے بیان کیا ہے تو اس میں بھی ہم کوئی متفرد نہیں ہے کہ اس آیت کے بارے میں ہم نے ایک ایسی رائے قائم کر لی ہے جو اس سے پہلے کسی نے قائم نہیں کی تھی تاہم سیاک و سواق بہت کافی ہے یہ بتانے کے لیے یہ تو صرف میں نے ایک حوالہ دے دیا سیاک و سواق خود بتا رہا ہے کہ یہاں کیا محل ہے کیا مقام ہے یہ تین مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے اب اس کے بعد چوتھا مقام دیکھئے سورہ قصص کی آیات کیا ہیں سورہ قصص کی یہ آیات ہیں اٹھامن اور انسٹ ارشاد فرمایا ہے وَقَمْ مَخْلَقْنَ مِنْ قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَئِشَتَهَا وَتِلْكَ مَسَاقِنْهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَادِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُنَّا نَحْنُ الْوَارِسِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا حَتَّى يَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ الْقُرَا إِلَّا وَهُوْ أَهْلُهَا ظَالِمُونَ یہ میں نے ارز کیا کہ اٹھامن انسٹ آیا تھا ترجمہ ہے قریش کے لوگوں غیرہ کے مخاطبین کون ہیں رسول اللہی قوم کے لوگ قریش کے لوگوں کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر چھوڑی ہیں جو اپنی معیشت پر ناشکری کر کے اترا گئی تھی سو یہ انہی کے مسکن ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کمی ایسا بسا ہے اور ان کے وارث پر ہم ہی ہوئے ہیں یعنی ان بستیوں کا حوالہ دیا ہے وہی جن کی تفصیل بیان ہو گئی یہ آد کی یہ سموت کی بستیاں حقیقت یہ ہے اب دیکھئے بالکل قانون کے اسلوب میں حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جب تک ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج لے جو ہماری آیتیں نے پڑھ کر سنا دے یعنی آیتیں پڑھ کر سنا دے کہیں بیان کیا کہ اس کے ساتھ ہماری آیات کا ظہور نہ ہو جائے اور کہیں کسی دوسرے اسلوب میں بات بیان کی اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں یہ بضاحت کیا ہے اس بات کی وہم لا یزلمون کوئی ظلم نہیں ہوتا تو دو چیزیں بیان کی ایک تو یہ کہ وہ فلواکہ ظالم ہوتے ہیں اس لیے ان کو سزا دی جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ رسول بھیج کر کیا کیا جاتا ہے اقامت حجت ہوتی ہے اتمام حجت ہوتا ہے تب ہم ان کو سزا دیتے ہیں یہ سزا ہم اسی طرح نہیں دے دیتے ہیں اس مقام میں بھی گویا اسی قانون کو ایک دوسرے اسلوب میں واضح کیا آپ یہ دیکھئے یہ سورہ صافات ہے سورہ صافات کی آیات ہے 171 سے 189 ارشاد فرمایا ہے وَلَكَتْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّاهِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَصَوْفَا يُبْصِرُونَ اَفَبِعْزَابِنَا يَسْتَاجِلُونَ وَإِذَا نَزَلَ بِسَاحتِهِمْ فَصَا سَبَاہُ الْمُنزَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّاهِينَ وَأَبْصِرْ فَصَوْفَا يُبْصِرُونَ یہاں اسلوب دوسرا ہے بات وہی ہے تم خدا کے رسول ہو یہ پیچھے کا مضمون ہے اور رسول کی حیثیت سے اپنے بیجے ہوئے بندوں کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی سادر ہو چکا ہے کہ مدد کے حق دار وہی ہوں گے اب یہاں دیکھئے نسرت کو مدد کو یا جزا کے نتیجے کو دوسری الفاظ میں بیان کر دیا مدد کے حق دار وہی ہوں گے اور یقینا ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے یعنی رسول اور اس کے ساتھی ان کو قرآن مجید جگہ جگہ حضب اللہ کہتا ہے اللہ کا لشکر تو فرمایا ہمارا لشکر ہی غائب رہنے والا ہے سو کچھ دنوں کے لیے ان سے عراض کرو اور انہیں دیکھتے رہو کہ ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے پھر کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں یعنی دیکھ لیں گے ظاہر ہے کہ وعید ہے اب وہ جلدی مچاتے ہیں پھر کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں سو جب وہ ان کے سہن میں اترے گا تو بڑی ہی بری ہوگی ان لوگوں کی سب جنہیں اس سے خبردار کر دیا گیا اس لیے چھوڑ دو اور کچھ دنوں کے لیے ان سے عراض کرو اور دیکھتے رہو کہ ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے اللہ دنیا میں دیکھ لیں یعنی اس لوب دیکھئے کیا ہے اور انداز کیا ہے اور کس طریقے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے اس کے بعد اب دیکھئے یہ بنی اسرائیلی کا ایک اور مقام ہے میں اس سے پہلے ایک مقام پیش کر چکا یہ دوسرا ہے اس میں یہ آیت ستتر ہے اس سورہ کے اس میں کیا ہوا ہے اس میں اسی قانون کا رسول اللہ کے معاملے میں اطلاق کر کے دکھایا ہے اور پھر اسی طریقے سے اس کو بیان کیا ہے اور پھر آگے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ ہماری سنت ہے جس میں کوئی تبیلی نہیں ہو سکتی ذرا سنے کس طرح بیان کیا ہے یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اخار دینے کے درپے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اخار دینے کے درپے ہیں تاکہ تم کو یہاں سے نکال دیں لیکن اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی کچھ زیادہ دیر ٹھہرنے نہ پائیں گے تم سے پہلے اپنے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کے بارے میں اس سنت کو یاد رکھو اور ہماری اس سنت میں کوئی تبیلی نہ پاؤں اللہ اچھا یعنی اس لب و لہجے میں اس کو بھی بیان کر دیا ہے اب اس کے بعد آخری مقام کی طرف آئیے اور یہ سورہ مجادلہ ہے سورہ مجادلہ کی بیس اکیس آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے وہی سب سے بڑھ کر ظلیل ہونے والوں میں ہوں گے یعنی دنیا میں ان کا یہ انجام ہوگا اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے زور والا اور بڑا زبردست ہے تو یہ سات مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالی نے صرف یہی نہیں ہے کہ اس قانون کو سورہ یونس کی آیت سنتالیس میں قانون کے طور پر بیان کر دیا ہے صرف یہی نہیں کہ پورے قرآن میں اس کے نظائر اس کے شواہد جگہ جگہ بکھیر دیئے ہیں صرف یہی نہیں ہے پورے قرآن مجید میں اصل موضوعی یہ ہے کہ آمد پر استدلال میں سب سے نمائی استدلال اسی قانون سے کیا جاتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مختلف جگہوں پر اس کو اسالی بدل بدل کر قانونی کے طور پر دہرایا بھی ہے اور یہ بیان بھی کیا ہے کہ اس قانون کی حیثیت کیا ہے یہ قانون کس طریقے سے روبہ عمل ہوتا ہے اور اس کے لئے کیونکہ اسالیت تبدیل کی ہیں تو کہیں کہا ہے کہ اس کا فیصلہ اس طرح صادر ہوتا ہے کہ ہمارے رسولوں کے لئے اللہ کی مدد پہن جاتی ہے ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے پھر یہ کہا کہ ہم نے اس کو لکھ رکھا ہے پھر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق کر کے دکھایا کہ تمہاری قوم کے لوگ بھی جب اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ تمہیں اس بستی سے نکالنے کا فیصلہ کر دیں تو بس ہمارے قانون پر عمل شروع ہو جائے گا اور پھر بتا دیا کہ یہ وہ سنت ہے جس کا ظہور تمہارے لئے ہوگا جو ہم نے سب رسولوں کے بارے میں قائم کر رکھی ہوئی تو اس طرح ان سب مقامات پر یہ قانون کے طور پر دھورایا گیا ہے اس کی تفصیلات کی گئی ہیں یہ تو میں نے وہ سب چیزیں بیان کر دیا آپ کے سامنے جن میں قانون کی تفصیل کی گئی ہے اور اسلوب کموں بیش وہی ہے کہ قانون ہی بیان کرنا ہے یا یہ بتانا ہے کہ یہ ایک سنت اللہ ہے یا یہ بتانا ہے کہ اس کا اظہار اس سے پہلے کس طرح ہوا ہے یا یہ بتانا ہے کہ اس وقت پیغمبر آپ کے لئے اس کا اظہار کس طریقے سے ہوگا یعنی اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ تفصیل کا نہیں ہے بلکہ بلاجمال قانون ہی کی شروع وضاحت کا ہے آخر میں میں آپ کے سامنے اب سورہ کمر کو رکھ رہا ہوں سورہ کمر کا ایک بڑا حصہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا بہت چھوٹی سورہ ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پیغمبروں کی سرگزشتیں اسی پسمنظر میں سنائی گئی ہیں پسمنظر کیا ہے قیامت کا اس بات قیامت پر استدلال اسی پسمنظر میں سنائی گئی ہیں قانون کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم ان پیغمبروں کے معاملے میں کیا کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ نہیں کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا کوئی استثناء ہے پھر اطلاق کر کے بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے بھی اسی قانون کا ظہور ہوگا ظہور ہونا ہے اور یہ ہو کر رہے گا تو اس کو دیکھیں یہ سورہ کس خوبی کے ساتھ کس شان کے ساتھ بیان کرتی ہے یہ سورہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے شک کمر کے واقعے کے حوالے سے میں نے ارز کیا کہ قیامت پر قرآن کئی پہلوں سے استدلال کرتا ہے انفس سے آفاق سے عقل سے مختلف پہلوں سے وہاں پر ایک ایسی چیز نمودار ہوئی ہے کہ جو لوگوں کے لیے ایک آفاقی دلیل بن گئی ہے اور اللہ کی ایک آیت کا ظہور ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کے بعد شروع کر دی ہے لیکن پھر اسی قانون سے استدلال کیا ہے اقتربت السا وانشک القمر وین یرو آیتیں یورزو ویقولو سہرم مستمر وقذبو وطبو وحواہم وکلو عمرم مستقر ولکت جاہم ملالنبائی مافی مزدجر حکمت بالغت فما تغن النظر فتولانهم یوم یدو دائی لا شئی نکر خوشا نفسارهم یخرجون من الاجداسی کاننهم جراد منتشر مختین الاددائی یقولو الكافرون حازا یوم اصر قذبت قبلهم قوم نوح فقذبو عبدنا وقالو مجنون وزدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا بواب السمائے بمائم منحمر وفجلنا لرد غیونا فلتکل ماو علی عمر قد قدر وحملناه علی ذات علواهم ودسر تجریب آیوننا جزال لمن کان کفر فقد ترکنا آیتا فحل من مدکر فکیف کانا عذابی ونزر ولقد یسرنا القرآن لذکر فحل من مدکر قذبت آدن فکیف کانا عذابی ونزر اننا ارسلنا علیهم ریہا سرسرا فی یوم نخص مستمر تنزیع الناس کاننهم آجاز و نخل منکر فکیف کانا عذابی ونزر ولقد یسرنا القرآن لذکر فحل من مدکر قذبت سمودو بالنزر فقالو بشرم مننا واحدا نطبعو اننا اذل فی دلال وصور اول کی الزکر علیهم بیننا بل هو قذاب النشر سیالمون غدا من القذاب النشر اننا مرسل ناکا فتنتا لهم فرتقبهم وستبر ونبهم اننا الما قسمت بینهم کل شرب مختزر فنادو صاحبهم فتعاتا فعقر فقیف کانا عذابی ونزر اننا ارسلنا علیهم سہتا واحدا فکانو کا حشیم المختزر ولقد یسرنا القرآن لذکر فحل من مدکر قذبت قوم لوتم بن نزر اننا ارسلنا علیهم حاسبا اللہ آل لوت نججیناهم بسحر نعمت منندنا قذالک نجزی من شکر ولقد انظرهم بچتنا فتمارو بالنزر ولقد راودوه ان زیفهیت فتمسنا آیونهم فزوکو عذابی ونزر ولقد سباؤم بکرتا عذابم مستقر فزوکو عذابی ونزر ولقد یسرنا القرآن لذکر فعلم من مدکر ولقد جا آل فراؤنا نزر قذبوا بے آیاتنا کل لہا فاخذناهم اخزا عزیزم مقدر اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براتم فی الزبر ام یقولون نہن جمیع منتصر سیحزم الجمع ویبلون الزبر اب دیکھیں اللہ تعالی نے کس شان کے ساتھ استضلال کیا ہے کس طرح سے اس قانون کو پیش کیا ہے کس طرح اس کا اطلاق کیا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے وہ گھڑی قریب آگئی جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اور چاند شک ہو گیا مگر یہ نہ مانیں گے اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس سے موہی موڑیں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے چنانچہ یہی ہوا ہے اور انہوں نے اب بھی چٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پہروی کی یعنی یہ بیان کر دیا نا کہ قیامت کا انذار کیا گیا ہے قیامت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے اس کی نشانی دکھائی گئی ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم نے اسی وقت ان کو نہیں پکڑا اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے اب یہ کیا کام ہے جس کے لیے وقت مقرر ہے وہی کہ قوم کا مواخذہ ہونا ہے اتصاب ہونا ہے گرفت ہونی ہے اور اس پر اللہ کے قانون کا اطلاق ہونا ہے ان کے سامنے ماضی کی وہ سرگزشتیں آ چکی ہیں جن میں ان کے لیے بہت کچھ سامان عبرت ہے نہائیت دلنشین حکمت مگر تنبیہات ان سرکشوں کے معاملے میں کیا کام دے گی اس لیے ان سے رخ پھیر لو اور اس دن کا انتظار کرو جس دن پکارنے والا اس چیز کے لیے پکارے گا جو سخت ناغوار ہوگی ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوگی یہ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے اس طرح قبروں سے نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں اس وقت یہ منکر کہیں گے یہ دن تو بہت مشکل آیا ہے یہ قیامت کا انذار ہو گیا خبردار کر دیا گیا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم قوموں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں ان سے پہلے نو کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا سو ہمارے بندے کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور وہ بری طرح جھڑکا گیا آخر اس نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ میں مغلوب ہو چکا اب تو ان سے بدلہ لے تب ہم نے موصلہ دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دی اب یہ دیکھئے قیامت پر استدلال ہے اور استدلال کس چیز سے کیا جا رہا ہے اس عذاب سے جو اسی دنیا میں آئے جس میں رسول بھیجے گئے جس میں انہوں نے اتمام حجت کیا جس میں اس کا نتیجہ نکلا تو فرمایا کہ آخر اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو چکا اب تو ان سے بدلہ لے تب ہم نے موصلہ دار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کو اس طرح پھاڑا کہ وہ چشمے ہی چشمے ہو گئی پھر زمین و آسمان کا پانی اس نشان پر باہم مل گیا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر اٹھا لیا جو ہماری حفاظت میں چلتی رہی یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم اس کی خاطر بدلہ لیں جس کی ناقدری کی گئی یہ دیکھئے کیا بیان ہو رہا ہے جو بھی رہے ہوں ان پہ گرفت دنیا میں بھی کبھی ہو جاتی ہے افراد کی اور قیامت میں تو ہر ایک کی ہوگی لیکن قوموں کے ساتھ یہ معاملہ رسولوں کے اتمام حجت کے نتیجے میں ہو جاتی ہے لوں کو جھٹلایا اور اس سرگزشت کو ہم نے عبرت کی ایک نشانی بنا کر چھوڑا پھر ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا سو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہائیت موضوع بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا اسی طرح عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ ہم نے ایک پہہم نحوست کے دنوں پر بادے تند مسلط کر دی وہاں پانی کا طفان تھا ایک بادے تند مسلط کر دی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہو سو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہائیت موضوع بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا سمود نے بھی اس تنبیہ کو جھٹلا دیا ایک ایک قوم کو لیے اور کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک اکیلے آدمی کی پہروی کریں گے یعنی وہی رسول صاحب نے کھڑا ہے اس کے معنی تو یہ ہے کہ ہم فلواقع گوراہی میں پڑے اور جہنم میں گئے کیا ہم میں سے اسی پر یاد دہانی نازل ہوئی ہے یہ ظاہر ہے تحکیر یہ گویا پیغمبر کی احانت کا اسلوب ہے کیا ہم میں سے اسی پر یاد دہانی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے یعنی ذرا قوموں کا ردعمل دیکھئے اچھا یہ کل ہی جان لیں گے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں سو ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور انہیں بتا دو کہ پانی ان میں اور اونٹنی میں بانٹ دیا گیا ہے اب ہر ایک اپنی باری کے دن آئے گا یہ گویا ایک نشان مقرر کر دیا گیا کہ عذاب کے لیے محلت دینی ہے تو وہ اس طرح دی جائے گی اس پر انہوں نے اپنے سردار سے فریاد کی چنانچہ وہ بڑا اور اس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبی ہم نے ایک ہی ڈانٹ ان پر بھیجی اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا ہو کر رہے گئے ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہائیت موضوع بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا قومِ لوت نے بھی تنبی کو جھٹلا دیا ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دی صرف لوت کے گھرانے والے اس سے محفوظ رہے ہم نے خاص اپنی انائیت سے ان کو پشلی رات نکال دیا تھا یہ وہ نجات جو پیغمبر کو ملتی ہے یاد ہوگا نا کہ جب اس قانون میں ہم نے قدما کی عبارتیں پڑھیں تو وہ قانون کو کس لفظ میں بیان کرتے تھے انجیر رسول و عزب المقذبون یہ وہی بات جو بیان ہوئی ہم نے خاص اپنی انائیت سے ان کو پشلی رات نکال دیا ہم ان لوگوں کو اسی طرح صلح دیتے ہیں یعنی کیونکہ فیصلہ ہونا ہے جذا بھی اور صدا بھی ہم ان لوگوں کو اسی طرح صلح دیتے ہیں جو شکر گزار رہے لوت نے یقیناً ان کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا مگر وہ اس کی تنبیہ میں حجتیں نکالتے رہے اور اس کے درپے ہوئے کہ اپنے مہمانوں سے ہاتھ اٹھا لے تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ پھر ہوا یہ کہ صبح صویرے ایک ایسے عذاب نے ان کو آ ہی لیا جس نے آ کر دیرے ڈال دیئے لو چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موضوع بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یہی تنبیہ فیرون کے لوگوں کے پاس آئی انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کو جنلا دیا تو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست اور بڑی قوت والا پکڑتا ہے بہت اختصار سے لیکن بہت شاندار الفاظ میں اب گویا سب بیان کر دیئے تو آخر میں کیا کہا ہے؟ قریش کے لوگوں پھر تمہارے یہ منکرین کیا ان سے کچھ بہتر ہیں؟ یا صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی؟ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے ترجمہ پڑھ رہا ہوں؟ قریش کے لوگوں اب خطاب کیا ہے رسول اللہ کے منکرین کو خطاب کیا ہے پھر تمہارے یہ منکرین کیا ان سے کچھ بہتر ہیں؟ یعنی تمہارے اندر سے جو لوگ خدا کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ قفارکم یعنی سزا کا باعث کیا ہے؟ پیغمبر کا کفر پیغمبر کا انکار پیغمبر کی تقزیب پیغمبر کو جھٹلانا تمہارے یہ منکرین کیا ان سے کچھ بہتر ہیں؟ یا صحیفوں میں تمہارے لئے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے یعنی ہمارا قانون تو سب کے لئے ہے سب پیغمبروں کے بارے میں یہی ہے قانون تو یہی ہے نا لیکل امت الرسول فَإِذَا جَا رَسُولُمْ قُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ہم نے تو انصاف کے ساتھ ہر ایک کے لئے یہ فیصلہ سنانا ہے تو تمہارے لئے کیا کوئی معافی لکھی ہوئی ہے یعنی پہلے صحیفوں میں بتا دیا گیا تھا کہ آخری رسول کے معاملے میں ہم یہ نہیں کریں گے ایک ہی قانون ہے کیا ان کا زوم ہے کہ ہم ایسا جتاں ہیں جو مقابلہ کر لے گا سن لو ان کا یہ جتاں قریب شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں سبحان اللہ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مزید میں کیا کوئی قصر چھوڑی کیا یہ فلواکے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اطمام حجت کا قانون اور اس کے نتائج اور اس کا ظہور یہ میری یا آپ کی کوئی طبازات چیز ہے یہ تو قرآن مزید نے لفظ لفظ میں بیان کیا ہے اطلاق کر کے بیان کیا ہے اور میں آپ سے عرض کروں کہ سورہ یونس میں اس کو بطور قانون بیان کے توضیح ہی نہیں کی بلکہ جگہ جگہ قرآن مزید اس کے اطلاقات کو واضح کرتا چلا جاتا ہے جو میں آگے چل کر پیش کروں گا یہاں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ قانون نہ صرف یہ کہ باللفظ قانون کی صورت میں قرآن میں بیان ہوا ہے اس کی مختلف جگہوں پر توضیحات ہوئی ہے بلکہ اس طریقے سے اس کو اطلاق کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاتبین کے لیے بھی اس سراحت کے ساتھ اس وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی دوسری رائے کی گنجائشی باتی ہے آپ سب پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے میں کوئی جملہ نہیں کہوں گا اس لیے کہ جس شان سے قرآن مزید نے جو بات آپ نے بیان کی کہہ دی ہے مخاتبین کے لیے سامین کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس پہ توجہ دیں دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ موسیقی